اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید تمام دوست خریت سے ہوں گے آج میں تمام ایسے دوستوں کے لیے بہت ریزلٹڈ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جو ٹانسلز گلے کا پھول جانا گلے میں شدید درد کی وجہ سے پانی پینے یعنی کھانے پینے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں گلے کے غدود ٹانسلز کا پھول کا سرخ ہو جانا اور سائز میں بڑھ جانا بالخصوص بچوں میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے بڑوں میں بھی یہ مرض ہوتا ہے آج انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بغیر اپریشن بہترین اور ریزلٹڈ علاج بتاؤں گا بہت آسان سا علاج ہے صرف اومیوپیتھک کی ایک ہی میڈیسن سے انشاءاللہ اس بیماری سے آپ کو مکمل چھٹکارہ مل جائے گا بہت ریزلٹڈ میڈیسن ہے اس کا اپریشن ہرگز نہیں کروانا چاہیے اس کا علاج اومیوپیتھک میں ممکن ہے لہٰذا میں آپ سے تقید کروں گا کہ آپریشن سے گریز کریں اور اومیوپیتھک کی یہ میڈیسن استعمال کر کے اس سے چھٹکارہ حاصل کریں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہے آپ بے فکر ہو کے اس کو استعمال کریں میں گرانٹی سے کہتا ہوں کہ اس کی استعمال کے بعد ہرگز انشاءاللہ آپ کو کسی دوسری میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی کھٹی ترش چیزوں سے زیادہ مسالہ دار اور آئل میں فرائی ایشیا کھانوں سے پریس کریں موں کی صفائی کا خاص خیار رکھیں دونتوں کو ڈیلی میں سواک یا برش کریں اور روزانہ گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کر لیا کریں گلے میں انفیکشن ہو گلے میں کچھ بھی یعنی کی پرابلم ہو تو آپ سب سے پہلے جو ہے وہ گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے ضرور کریں گلے کو صاف رکھیں گلے کو خراب نہ ہونے دیں زکام بخار میں زیادہ خیار رکھیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام بخار کا اونا کیرے کا گلے میں گرنا جس کی وجہ سے گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے اور گلے میں سوجن گلے کا پھول جانا یہ تعلق بلکل اینڈ پہ دو غدود ہوتے ہیں جو انفیکشن کی وجہ سے پھول جاتے ہیں اور سرخی مائل ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے گلے میں ہنتائی قسم کی تکلیف محسوس ہوتی ہے کھانے پینے میں بعض اوقات یہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ کھانا کھانے میں بھی دوشواری کا سامنہ کرنا پڑتا ہے یہ ریڈ کالر کے ان پر نشان آ جاتے ہیں ریڈ کالر ہو جاتے ہیں ان کے اندر پاس یا ایسا گندہ خون جمع ہو جاتا ہے اور تیز قسم کا بخار ہو جاتا ہے انجانے میں کچھ لوگ ٹانسلز کا آپریشن کروا بڑھتے ہیں جو سرہ سر غلط ہے حالانکہ اس کا ہانڈر پرسنٹ حیلاج ممکن ہے ان تمام باتوں کو مندے نظر رکھتے ہوئے آج میں انشاءاللہ آپ کو ہمیوپیتھک کی بہترین میڈیسن بتا رہا ہوں جس کے استعمال سے آپ کو اس سے مکمل نجات ملے گی ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولئے گا تو چلتے ہیں اپنے نسخے کی جانب اپنے میڈیسن کی جانب کسی بھی ہمیو سٹور سے آپ نے صرف جرمن میں یعنی ڈاکٹر ریکویج جرمن میں آر ون انفلمیشن انفلمیشن ڈراپس لے لے ہیں جو کہ آپ کو سیکرین پر بھی پکچر نظر آ رہی ہوگی اس کا استعمال کیسے کرنا ہے صبح دوپیر شام یعنی رات سوتے وقت تینوں ٹائم آپ نے جو ہے پانچ پانچ ڈراپس ایک گونٹ پانی میں کھانا کھانے کے کچھ ٹائم بعد آپ نے لینے ہیں کھانا کھانے کے ایک دم فوری بعد ہی آپ نے یہ نہیں لینے ہیں پندرہ بیس منٹ کا وقفہ لازمی دے لینا ہے اور کھٹی ترش ایشیا سے پھیل فروڈ یعنی جو کھٹے ترش ہیں ان سے پریز رکھنی ہے کوشش کریں کہ آئل میں فرائی چیزیں تیز میریچ مسالہ سے پریز رکھیں آئل میں کوئی بھی ایسی چیز جو فرائی ہے جس میں چکنا ہے پراتھا ہے ایسی کوئی بھی سموسہ پکوڑا یا ایسی کوئی بھی ایشیا ہے آپ ان سے مکمل جب تک پریز رکھیں اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ مکمل حال ہو جائے گا ہانڈرڈ پرسنٹ ریزلٹیڈ میڈیسن ہے میری عزمودہ ہے کئی بار کی عزمودہ ہے اور انشاءاللہ میں یقین سے اور پوری گرنٹی پورے اعتماد سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس کے استعمال کے بعد آپ کو کسی دوسری میڈیسن کی ضرورت کبھی ہرگز نہیں پڑے گی لہذا جن بچوں میں یا بڑوں میں ٹانسلز کا پرابلم ہے گلہ پھول جاتا ہے سوجن ہو جاتی ہے جس سے کھانے پینے میں تکلیف دشواری پیدا ہوتی ہے وہ تمام میرے دوست یہ ویڈیو مکمل سکپ کیے بغیر دیکھیں اور یہ میڈیسن استعمال کریں انشاءاللہ میں اس کی مکمل آپ کو ہنڈر پرسن گرنٹی دوں گا کہ اس کے استعمال سے آپ کا یہ مسئلہ کچھ ہی دنوں میں حل ہو جائے گا میری بہت بار کی ازمودہ میڈیسن ہے اور لوکل میں یہ نہیں لینی ہے جرمن میں ہی لینی ہے اور انشاءاللہ اس کی میں مکمل آپ کو گرنٹی دیتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اجازت چاہتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے اسلام علیکم اللہ حافظ